سعودیہ اور ایران کے تعلقات بحال اسرائیل کو دھچکا بیس سال پہلے کے باہمی سمجھوتوں پر بھی عمل ہوگا چین کی سالسی کی تعریف ایران سعودی عرب تعلقات کی بحالی اسرائیل کے لیے دھچکا نیتن یاہو حکومت کی ناکامی قرار اقوام اتحدہ نے سفارتی تعلقات دوبارہ شروع کرنے کے سعودی ایران معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس عمل میں چین کے کردار کی تعریف کی ہے عالم برادری نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کی بحالی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے سعودی عرب کی ایران کے ساتھ تعلقات بحالی کی نئی حیران کن کوششوں نے اسرائیل سے سفارتی سطح پر نازک روابط کو نیا مور دے دیا ہے تجزیہ کاروں کے مطابق یہ اپنے تئی معمول کے مطابق تعلقات کی بحالی کی جانب قدم ہے سعودی عرب اور ایران دونوں نے سات سال تک سفارتی روابط منقطع رکھنے کے بعد ریاض اور تہران میں دو ماہ کے اندر سفارت خانے کھولنے کا اعلان کیا ہے دونوں مالک نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ سلامتی اور اقتصادی امور پر بیس سال خبل ہونے والے باہمی سمجھوتوں پر بھی عمل درامت ہوگا چین کی جانب سے کرائے جانے والے سمجھوتوں پر اسرائیل میں خود وزیر آزم بنامین نیتن یاہو کو اندرون حکومت شدید تنقید کا سامنا ہے جنہوں نے اپنے اس عظم کو واضح کر دیا تھا کہ وہ ایران کے خلاف علاقہ اتحاد میں سعودی عرب کو شامل کرنے کا عظم رکھتے ہیں لیکن اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یا ایرلاپیڈ نے کہا کہ وزیر آزم نیتن یاہو کی مکمل لاکہ مخارجہ فولیسی نے خطرناک صورتحال پیدا کر دی ہے جبکہ لاکائی مبصرین نے خبردار کیا ہے کہ سعودی ایران تعاون اور سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ روابط اپنے حقیقی مضامرات کے حوالے سے واضح ہیں سعودی تذیہ کار عزیز الگویشان نے کہا کہ یہ تاثر ہمیشہ مصنوعی رہا کہ سعودی عرب ایران کے مقابلے میں اسرائیل سے قریبی تعلقات اور قربت کا خان رہا ہے یہ قول کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے سعودی عرب نے شاید ہی اس مقابلے پر عمل کیا ہو یا اس سوچ کے ساتھ اس نہج پر کام کیا ہو خصوصاً کبھی سٹریٹیجک طور پر ایسے کام کیا ہو اب جو خبر ہے اس کے تحت یہ واضح ہو گیا کہ سعودی عرب ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کی بحالی کو بظاہر اسرائیل سے روابط کی بحالی پر ترجیح دیتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اسرائیل سے پس پردہ خاموش تعلقات ختم ہو رہے ہیں سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا دارمدار مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل پر ہے سعودی عرب اب ابراہمی معاہدوں میں شامل نہیں ہوا جن کے تحت سہونی ریاست نے سعودی پڑوسیوں متحدہ عرب امارات اور بحرین کے ساتھ تعلقات قائم اور سمجھوتے کیے اس کے باوجود سعودی اسرائیلی ممکنہ تعلق کی علامت قائم رہی آپ تک کے لئے اتنا ہی مزید جالنے کے لئے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج